ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو اس طرح وضوح فرماتے جس طرح نماز کے لیے وضوح کیا جاتا ہے ایک دوسری روایت میں ہے کہ اپنی شرم گاہ کو دھول لیتے مسلم 248 ابودعود 223